السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکہ دلو عرب و عجم حضرت مولانا عبدالحفظن علی مئن رضی رحمت اللہ علی اثر فرماتے تھے کہ جب انسان اپنے دین پر عمل کر سکتا ہو ایسے سازدار حالات اس کے سامنے ہوں گے اور اس کے باوجود وہ اپنے دین پر عمل نہ کرے تو انقریب اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ وہ دین پر عمل کرنا بھی چاہے تو وہ عمل نہیں کر سکتا ایسے حالات اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں آج کے اس دور میں جو حالات ہیں عمت مسلموں پر چاہے وہ ہمارے مولی میں ہو ہو یا پورے مولیاں میں ہو ہم سب کے سامنے ایک مرتبہ بڑے حضرت کا پروگرام تھا وہاں پر میں امار میں برما 1961 کی بات ہے اور یہ بیان حضرت کا بقاعدہ یوٹیوب پر بھی ایک کناسے اس کا جو وائس ریکارڈ ہے آج بھی موجود ہے اسے سنایا سکتا ہے تو وہاں پر حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس ذریم پر اپنی اصلاح نہیں کروگے یعنی کہ خود دین پر نہیں چلوگے اور دین کی تبلیغ ان بودیسٹوں تک نہیں کروگے تو انقریب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے کیونکہ ابھی ہاں پر یہ سیکلر حکومت ہے اور اگر یہاں بودیسٹ کی حکومت آگئی تو انقریب ایسے حالات ہوگے کہ تم یہاں رہ بھی نہیں سکتے ایسے حالات پیدا ہو جائے گے تو کمارا ہاں رہنا بھی نوبر ہو جائے گا یہ بات انیس سکت میں کہی تھی اور آپ دیکھئے دو ہزار بارہ سے جنرل سیٹ شروع ہوا ہے اس کے بعد وہ حالات سب کے سامنے تھے تو اصل میں یہ محمد مسلموں پر جو حالات ہیں اصل میں یہ ایک طرح سے عذاب کی شکل ہے کیونکہ جب دین پر استخامت ہو اس کے باوجود بھی حالات ہو قوم پر تو وہ عزمائش کہلاتی ہے جب قوم دین پر نہیں ہوتی اور اس کے بعد حالات ہوتے ہیں تو وہ عذاب متعلقی طرح سے وہ عزمائش نہیں ہوتی تو آپ دیکھئے لگتار جو دنیا کے حالات ہیں چیچنیاں ہو بوسنیاں ہو عراق ہو ملکشام ہو میمار ہو برما ہو یہ لگتار آپ دیکھئے حالات اس طرح کے آ رہے ہیں ایک عذاب کی شکل بندی بھی آ رہی ہے ان ممالک میں اور اب یہ جو حالات اس طرح کی شکل ہے یہ ہندوستان اور خاص طور سے اب یہ کر دیں کہ حال فلال کے جو حالات ہیں ہندوستان اور دنکی کا حالات بہت زیادہ خطرنات ہیں یہ حالات تو بگڑیں گی کیونکہ اس کی دو بجے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ ہم نے خود اپنے دین کی دین پر چلنا جو ہے چھوڑ دیا پہلی بیرہ تو یہ ہے اور دونسی چیز دین کی تبلیغ پوری انسانیت تک جو ہمیں کرنی تھی وہ چھوڑ دی آپ دیکھئے اگر ہم بات کریں کہ امت مسلموں میں کتنی تحریکی تندیل جماعتیں ایسی ہیں جو اصلاح معاشرہ پر کام کر رہی ہیں اور سب سے بڑی جماعت اگر دیکھیں تبلیغ جماعت جو پوری دنیا میں پچھلے سو سال سے کام کر رہی ہے اور ایسا کام کیا کہ اس کا کوئی دوسرا توسانی نہیں ہے اور اتنے مخلص ہو کر کے کام کیا کہ اس کا کوئی دوسری مسائل ہی نہیں اور اس کے باوجود آپ دیکھئے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ دین پر آئی لیکن جتنی بڑی تعداد آنی چاہیے تھی سو سال میں اتنی بڑی تعداد نہیں آئی آپ دیکھئے ابھی بھی اگر دنیا کا ایک ٹینڈیڈیڈیوریشن نکالیں تو اسی پرسنٹ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو بنیادی بیسک دین کراتا ہے اس پر بھی نہیں ہے جو یعنی کہ نماز، روزہ، زکاہ، خج اس پر بھی نہیں ہے جو یعنی کہ اگر دیکھیں اوورال پرسنٹیج ٹونٹی پرسنٹیگ لوگ ایسے ہوں گے جو بیسک اور بنیادی دین پر ہوں ورنہ دین کا خلاصہ تو بہت بڑا ہے اس میں اخلاق معاملات، معاشر بھی آجاتے ہیں لیکن میں بنیادی دین کی بات کر رہا ہوں یہ بنیادی دین پر بھی نہیں یہ امت جب یہ ہے اس کے علاوہ آپ دیکھئے ان سو سالوں میں اتنی انتق میند کے باوجود یہ حالات ہیں کہ اسی پرسنٹ جو ہے امت مسلمہ ابھی بیسک بنیادی دین سے دور ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ہی کنڈیشن میں ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد اترے گی کوئی مدد کے فیصلے ہوں گے ایسا تو ہوئی نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد آجائے ان حالات کے جو ہے کیونکہ اللہ کا ایک کرائیٹیریا ہے ہر چیز کا اس کا ایک طریقہ ہے ایک ذاپتہ ہے وہ ذاپتہ اس میں کوئی بدلاغ نہیں آتا اس کرائیٹیریا کو جب تک فلفل نہیں کرے گی امت مسلمہ اس سے قرلی مدد آہی نہیں سکتی تو یہ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ دوسری ہماری ربیداری تھی کہ پوری انسانیت میں ہمیں تبلیغ کرنے تھی اور پوری انسانیت میں تبلیغ نہ کرنے کی وجہ سے آج دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں پرشانیاں ہیں غلط تہمیاں ہیں اسلام کو لے کر کے جتنے کوئی گنڈا ہے اور جتنے مسکونسپشنز ہیں وہ اس رئیے سے ہے کہ ہم نے حق بات پہنچا ہی نہیں تو آج انہیں لگ رہے ہیں کہ جو یہ لوگ کوئی اپاس نہ کر رہے ہیں اپنی عبادت کر رہی ہے اپنے مالک کی اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیئی انہیں یہ لگ رہا ہے اگر ہم جاکے بتاتے کہ جس مالک کی اولہ اپاس نہم کر رہے ہیں وہ تمہارا بھی مالک ہے جو بھی جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ تمہارا بھی مالک ہے ایسا نہیں ہے کہ تمہارا مالک ہمارا مالک و ہم سب کا مالک ایک ہے جب نے یہ بتاتے ہیں تو یہ حراحات نہیں ہوتے ہیں عworking دنیا میں یہ بات ہمیں بتا ہی نہیں اسلام کا تعروب کرایا نہیں اللہ کا تعروب کرایا نہیں اور حضور عقل صلی اللہ علیکہ 논ہ علیکہ구나 تو آخرت کا تعروب کرایا نہیں تو اسنہیں حلاحات ہیں جب تو یہ حلاحات تکر دور نہیں ہوسکتے کہ جب تک ہم خود دین پر مراجی اور جین کی تولیت پولی صلیف رسائ whip اب بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا اور پولی دنیا تک دین پہنچ چکا اور اب ایسی دین کی تبلیل کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ یہ بھی سوچنا ہے تو اگر خدا نہ خاصتہ اگر ایسا ہوتا تو پھر دوسری طرف اب آپ کو ہم خیر امت بھی سمجھیں اور کنتم خیر امتی نقریت لنناس کے ذیب میں ہم یہ سوچے ہم کہ خیر امت ہیں تو پھر جب خیر امت کی اس بنا پر ہیں جو خیر کا کام کریں گے تب ہی خیر امت ہیں وہ خیر کا کام نہ کریں ہم اور خیر امت سمجھیں اپنا آپ کو تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے اور نعوذ و اللہ اگر اس طرح سے آپ صلی اللہ کی بیرسط کے بعد اگر پوری انسانے تک دعوت پہنچ گئی اور اس طرح سے تو پھر نعوذ و اللہ اس طرح کی آیات کے تو منصوب کر دینا چاہیے پھر اس طرح کی دعوتی آیات ہیں جس پر یہ ہمارے دعوتی ہم پر آیات ہوتی ہے کہ ہم پر بھی یہ کام کر دے تو پھر تو ہمیں سوٹنے شی نعوذ و اللہ انصوب کر دینا تو وہی چیز ہے کہ بعض ہمیں بھی سوچتے ہیں کہ بھئی نئی 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 دعوت کی تو ویسی دروتی نہیں ہے سب کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے سب کو پتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے دعوت کی دعوتی ہم پر ہے تو دعوتی ہم پر حق ادا نہیں کریں گے تو حالات آنے آنے ہیں اور دمیداری کے حق ادا کریں گے تو سارے حالات تب ہی دور ہوں گے اور اصل تو یہ ہے کہ پوری انسانیت جہنم کی آگ سے مل جائے تو جیسے میں نے بتایا کہ بہت بڑی دعوتی ہی سوچتی ہے کہ دعوت کی ضرورتی نہیں ہے بہت بڑی دعوتی ہی سوچتی ہے کہ دعوت فردے کی فایا ہے تو اس رحے سے ایک چوہ دروازہ کھل گیا اور لوگ سوچ رہے کہ دعوت کی ضرورتی نہیں ہے اور دعوت کے لیے اگر چند لوگ کام کر رہے ہیں تو کافی ہیں تو اس لیے سے بہت بڑی دعوت پر نہیں آتی خیر اور دونسر کچھ محل کی بھی بجائے انسان کو لگتا ہے ایسے محل میں کہاں دعوت ممکن ہے تو خیر میں یہ بتانا شاہوں گا کہ جہاں تک پہلی چیز کرنا جواب دینا شاہوں گا اگر ایسا ہے کہ دعوت پوری انسانیت تک پہنچ گئی ہے تو آپ دیکھئے ابھی بہت بہت بڑی دعوت ایسی ہے میں کچھ سکولر سے ذکر کرتا ہوں یہاں پر عوام کی تو بات چھوڑی دیئیے کہ عوام تک بات پہنچ گئی ہو میں کچھ ایسے ذکر کرتا ہوں آپ دیکھئے بچ پنج میں شد 9-10 میں ہم لوگوں نے وہ ایک سنسکرٹ میں ایک اشلوک پڑا تھا ٹھیک سے تو مجھے یاد نہیں اس طرح میں کوئی اشلوک تھا کہ کاکر پتھر جوڑ مسجد لیے بنائے کہہ ملہ آدان دے کیا بہرا ہوا خدا ناؤزباللہ تو سوچ کے دیکھئے کہ کبھی دعا سکولر ٹائپ کا آدمی جس کی آئیڈالیجی پہ آج بھی بہت بڑی تعداد جو ہے مطلب اس کی پین کالونگ آج بھی جو ہے سوچ کے دیکھیں جب وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ آدان کا مطلب کیا ہے آدان کس کے لیے ہو رہی ہے اللہ کے لیے ہو رہی ہے وہ اپنوں کو بلانے کے لیے ہو رہی ہے تو وہ جب ایک سکولر ٹائپ کا آدمی جو اسیس کو نہیں سمجھ پایا ہو تو عوام کی کیا کہنے عوام کی قصص تک سمجھ پائی ہوگی آج بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو سوچتے ہیں کہ اللہ ہوت پر اللہ ہوت پر جو کہتے ہیں یہ اکبر بادشا کو پکارتے ہیں اپنے جو ہے یہ ہے اتنی غلط ہیں کہ یہ آدان کو لے کر کے جو ہے لگتا ہے کہ اکبر بادشاہ جو ہے جو ہے بہت بڑا بادشاہ گدرا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ اکبر جیسی بادشاہ قیام ہو تو اس لیے اللہ ہوت پر اللہ ہوت پر جو کہتے ہیں یہ اکبر بادشاہ کو دوبارہ بلانے چاہتے ہیں جو ہے کہ اکبر بادشاہ دوبارہ ایسا بادشاہ آئے اور ایسی حکومت قیام ہو سوچ کے دیکھیں اتنے بھی نہیں آتے لوگ جو ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ پوری انسان کہ دعوت پہنچ گئی دعوت کی حجت قیم ہو چکی یہ لوگوں کی سوچ ہے تو خیروارہ یہ میں نے ایک بات بتائی کہ یہ ساری ڈالس میں اس وجہ سے تو اب آپ دیکھئے اس سے بھی بڑی بات کہ اکثر آپ نے دیکھا بہت سارے ہمارے درادرانے بطن جو ہمارے غریبان والے بھائی ہیں مساجد کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر کے ان کے دلوں میں اتنی عظمت ہے آج بھی اسلام کو لے کر کے اور اتنا زیادہ عادر سمان کرتے ہیں وہ تو مساجد کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر کے کہ باہر جب نمازی آئیں گے باہر تو وہ کچھ پڑھ کر کہ بھوک دیں گے ہم پر بھی تو کیا ہوگا ہمارے بچوں ہی تو اچھی ہو جائے گی ہمارے گر سے بلائیں آپتے جو ہے اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں شطانی چیزیں نہیں آئیں گی تو اس طرح کی سوچ ہوں کی سوچ کے دیکھیں اتنی پوزیٹیو سوچ ہے جو ہے تو اون تعلیم یہی ہے کہ مسجد کے باہر جو اتنی بڑی تعداد آتی ہے ان تک بھی کوئی دین نہیں پچھاتا ان تک بھی یہ بھی سوچ تھا کہ ان کو درہ سا مالک کا تعارف کرا دیں اس اللہ کا اسی اشور کا اس طرح کا تعارف کرا دیں تو یا آپ خاتم النبی ہیں آپ آخرین نبی ہیں آپ رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں قرآن حضر اللہ سعید بتا دیں آخرت کے بارے میں کچھ بتا دیں کہ وہ مرنا ہے پر لوگ مڑھائی جانا ہے ہماری آتما آمر ہے یہ ایک بہت عام بات بتا رہا ہوں میں ایسا ممکن ایسا بہت ہی مشکل ہے اقتدھتا کوئی بتا دیتا ہو الگ بات ہے لیکن عام طور سے کوئی نہیں بتاتا ایسی اتنی بڑی تعداد کو جو خود مسجد کے باہر کھڑی ہے غیری مانوالوں کے برادرانے وطن کی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تب بھی بات نہیں پہنچتی ایک مطلب ہوں ہم لوگ کا ایک کیمپ لگاوا تھا یہاں پر نیضام الدین میں تو وہاں پر ایک بغداد والی مسجد ہے چھوٹی سی مسجد ہے بسی نیضام الدین میں تو وہاں پر کیمپ لگاوا تھا فجر کی نماز کے پاس وہاں پر معمول ہے کہ بہت بڑی تارات بسی کے جو جاری مانوالے ہیں وہ آگر کے کھڑے ہو جاتے ہیں مسجد کے باہر تو ہم لوگ نے دیکھا کہ مسجد کے باہر بڑا شور سکتی آواد آ رہے یہ کچھ ایسا کہ کافی بجمہ سا کھڑا ہو تو ہم لوگ نے جا کے دیکھا تو اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں تو ہم لوگ نے دیکھا اور جانے کے بعد ایک دم لوگ تو فارن دعوت کی بات شروع کر دیں تو ایک صاحب اس میں ایسے تھے جو نکل کے جا رہے تھے اور وہ کچھ دم کر رہے تھے کھڑے ہوئے لوگوں پر کچھ بچے تھے ان کی گول میں تو وہ کہنے لگے کان میں کہ اے آپ کیا کر رہے آپ کو پتا نہیں تو ہم لوگ نے سے کہا کہ آپ پروسس سنیئے پروسس سنیئے پروسس سنیئے پوری بات کیا ہو رہی ہے تو خیر بارہ ہمارے سنیئے بات کر رہے تو ہم نے اچھے توہی داخل سالت کی بات رکھی تو یقین مانیے وہ ایک طرح بڑا مجمع تھا 35 سے 40 لوگوں کم امیش کم سے کم بتا رہا آپ کو جو جو جتنے بھی لوگ تھے 45 لوگ سب کے ساتھ اکثر اس میں سے یہ بھائی بھائی ہم ترہ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کچھ ہمیں اس طرح کی بات بتائی ہو اور ہمیں ہم جتنے بھی لوگ تھے الحمدلللہ سب نے باقی گواہی دی اور بہت ہم خوش ہوئے آج بھی خوش ہم لگوں اور مش اچھے ہجائیتی ہم ہو چکے ہیں مش اللہ تو وہی چیز ہے کہ اگر ہم بات رکھیں گے سارے جلال تلیان دور ہوں گی ان کے بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں پہ ایسا نہیں ہے تو وہ اس طرح کی رکاوٹ ارچنے پرشانی جو نہیں ڈالیں گی اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالی بڑے عذاب کو بھیجنے سے پہلے چھوڑے چھوڑے عذاب بھیجتا ہے تاکہ امت اس سے آگا ہو جائے اور اپنی اصلاح کر لے اور اپنے عمال بڑا عذاب آتا ہے چھوڑے عذاب ہیں اس طرح کے رکاوٹ اس طرح کی ڈالیں جا رہی ہیں لورڈ سپیکر کے عذاب نہیں دی جائے گی اور اس طرح کی بات ہو رہی ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں تو یہ حالات اسی وجہ ہیں کہ چھوڑے چھوڑے عذاب سے آدھ کر رہے کہ اپنی اصلاح کر لو اشتماعی توبہ کر لو دعوت کی ذمہ پر آجو اور اگر اصلاح کر لی تو حالات کر جائیں اور نئے حالات اور مادہ پڑھیں بقاعدہ ان کے منیفیسٹوں میں بقاعدہ ان کے ایجنڈے میں ساری چیزیں ہیں پڑھیں اور اپنی دمیداریوں پر آئیں گے تو حالات بدلیں گے وانہ حالات بدلنا وہ سیرے سے نہ ان کے نئے دوسری باقی ہے کہ ہم اپنی بات کہ سوشل میڈیا وانہ اور سارے میڈیو پر پوری طرح پفزہ ہے جو باقی سوشل میڈیا کا استعمال کریں مثال کے طور پر چلتے ہیں ٹیوٹر پر ابھی بھی ایک ترینڈ چل رہا تھا لاؤڈ سپیکر پر آدھان کو لے اور اپنی سپیس پر نماز دونے پر تو اس میں ووٹنگ ہوتی ہے اور یہی سب ووٹنگ کی بنا پر کیا ہوتا ہے کہ سوٹرین پورٹ میں باقی در ووٹنگ رکھی جاتے ہیں سرویز چل رہے ہیں اس کے جاتے ہیں کمینٹ کرنے ضروری ہے ووٹنگ کرنے ضروری ہے اب اس باس سے بھی کوئی سوچ سکتا ہے ہماری percentage کم ہے اگر ہم 10 ڈی 30 % ratio 80 % تو ووٹنگ سے کیا فائدہ ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے میں آپ کرتے ہیں وہ ووٹنگ کرتے ہیں اور انہیں کی ووٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے percentage بھائی تو اسی لئے جو ہم وہاں پر کیا کریں گے ووٹنگ کریں گے کچھ ایسے بھی سیکلر ٹائپ کے لوگ ہیں وہ بھی جب ووٹنگ کرتے ہیں تو ووٹنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر 10% 10% پہ ہوتی 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 ایسے مسیج سکولیت ہوتے ہیں اور بہت بہت تعداد ہوتی کرنے کے لئے لیے کسی میں ٹرین کو کمنٹ کرنے کے لئے لیکن پھر بھی ہوتی دہان دے گے اور 70% لوگ وہ بھی ووٹنگ کرتے ہیں فیور میں اور ہم فیور میں ہوتی کر دیں گے تو وہ بڑھ جائے گا اور اس طرح کے فیصلے چاہے سپریم کوٹ میں ہو چاہے راج سبھ لوگ سبھ ہو اس طرح سے پھر پاس نہیں ہو پائیں گے تو اس طرح کا دیس کرنی پڑے گی طبیح حلاق بدھنگ اس سے پہلے حلاق تبدلنا وہ سرے سے ناؤنگ ہے حلاق بدھری نہیں سکتے جو چھین تو بس مرید اور فاست آخر مجھے بھی اور آپ بھی ہم سب توفیق تعطیق فرمائے وفو دوانا الحمد اللہ لئے